دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ایک پھل کے بارے میں جس کے اندر بہت زیادہ medicinal properties ہیں اور یہ پھل بہت زیادہ چرچہ میں رہتا ہے خاص طور سے immunity بڑھانے کے لیے ہم بات کریں دوستو آملہ کے بارے میں آملہ کے اندر جو خوبیاں ہیں بہت ساری اس کی کتنے فائدہ ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کیا آملہ کھانے سے کچھ نقصان بھی ہوتا ہے یہ بھی ہم بات کریں گے تو بنے رہے گا میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک definitely آپ کو اس سے بہت اچھی جانکاری ملنے والی ہے آئیے شروعات کرتے ہیں آملہ کا جو بوٹنیکل نام ہے اس کو ایمبلی کا اوفیشنلیس کہتے ہیں اور اس کا پھل جو ہے وہ ایک medicinal بوٹی کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس کے بہت سارے فائدے ہیں اور الگ الگ طریقوں سے اس پھل کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر جو کیمیکلز پایا جاتے ہیں خاص طور سے ویٹامین سی کی پرچور ماترہ پایا جاتی ہے اس میں آئرین بھی ہوتا ہے اس کے اندر منرلز ہوتا ہے کچھ امیونو ایسیڈز بھی اس کے اندر پایا جاتے ہیں گیلک ایسیڈ اس کے اندر پایا جاتا ہے اس کے جو کمپاؤنٹس ہیں یعنی کہ جو دوائیاں اس سے بنائی جاتی ہیں یونانی کی کچھ دوائیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں حالکہ آئرویدہ میں بھی اس کا بہت بڑا استعمال ہے یونانی میں جو اس کے دوائیاں یا اس کے جو کمپاؤنٹس ہیں اس میں جوارش شاہی بہت مشہور ہے جوارش آملا روگن آملا اور سفوف حازم سفوف کہتے ہیں پاورڈر کو اور حازم میز ڈائیجیشن تو ڈائیجیشن کرنے والا پاورڈر یہ بڑی مشہور دوائیاں ہیں جو آملہ سے بنتی ہیں آملے کا مربع بہت مشہور ایک میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اب ہم اس کی بات کرتے دوستو انڈیکیشن کیا ہے اس کے ہم کہاں کہاں پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں کیا کیا ہو سکتا ہے تو ایسے مریض جن کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اس میں اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے رات کو آپ حلکے سے آملہ کو کوٹ کے پانی میں صرف بگو کے رکھ دیں اور صبح اس کو چھان لیں اور اس پانی کو تھوڑا تھوڑا دن بھر پیتے رہیں آپ کی پیاس کی شدت کافیت تک کم ہو جائے گی دوسرا جو اس کا انڈیکیشن ہے سب سے بڑا فائدہ ہے یہ بالوں کو مضبوط کرتا ہے بالوں کو مضبوطی کے لیے کیسے کیا کریں گے ہم اس کے لیے آپ جو آملہ ہے اس کو کوٹ لیں گے پیس لیں گے اور اس کو بالوں کی جڑوں میں ہفتے میں ایک بار کم سے کم لگائیے اور بالوں کی جڑوں میں استعمال کریں تو اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے اور گرنے سے بھی بچیں گے یہ تیسرا سب سے بڑا فائدہ اس کا ہوتا ہے یہ ایمیونٹی کو امپروف کرتا ہے اور ان دنوں میں کوویٹ کے ٹائم میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمیونٹی کی بہت زیادہ بات ہو رہی تھی آملہ ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر سب سے زیادہ ویٹامین سی ہوتا ہے نیچورل ویٹامین سی ہوتا ہے اور اس سے ایمیونٹی سسٹم کو بہت زیادہ مضبوطی ملتی ہے اگر آپ ریکولر آملہ کھاتے ہیں آملے کا مربع کھاتے ہیں کسی بھی فارم میں آپ آملے کو استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا پائریا میں یعنی کہ اسکر بھی کچھ لوگوں کو اگر ہو جاتا ہے تو اس میں بڑا اچھا ریزرٹ دیکھا گیا کیونکہ اس میں بٹامین سی ہوتا ہے یہ برین کو طاقت دیتا ہے تو جو آملے کا مربع ہے وہ برین ٹونک کے طور پر کام کرتا ہے اور اگر ساتھ میں آپ سر میں آملے کا تیل بھی ڈالتے ہیں تو یہ اور زیادہ مضبوطی دیتا ہے یہ کارڈیاک ٹونک بھی ہے جو جواری شاہی ہے اس کو پیلپیٹیشن کی یا گھبراٹ کی ایک ڈرگ آف چوائز کے طور پر یوز کیا جاتا ہے بڑے اچھی سوادشت دوائی ہوتی ہے سبح شاہ میں کی چمچ ریگولر کھائی جا سکتی ہے لیکن ڈیابیٹک لوگ نہ کھائیں جواری شکی ہوئے میٹھا ہوتا ہے وہ پاورڈر کا استعمال کر سکتے ہیں یا سابوت آملے کا پھل کھا سکتے ہیں اس کے بعد جو اس کا اگلا استعمال ہے وہ یہ بلڈ پیوریفائر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے گیسٹرائٹیس میں اور ڈیجیسٹیف سسٹم میں اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے جوارش آملہ اور سفوف حازم دونوں بہت اچھے ریزلٹس دیتے ہیں گیسٹرائٹیس میں اور جہاں پہ انڈائیجیشن ہوتا ہے وہاں پہ دوستو جس طرح سے آملے کے فائدہ ہیں اس کے کچھ نقصان بھی ہیں لیکن نقصان تب ہی ہیں اگر آپ اس کو اوورڈوز میں لیتے ہیں آملے کی جتنی ماترہ بتائی کے ہی ہے کھانے کے لیے اتنا ہی کھائیں چاہے آپ مربع کھاتے ہیں یا چاہے آپ آملے کی تاجے فل کھاتے ہیں اگر آپ روزوانہ 5-10 آملے لگاتار کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے اور اس سے آپ کو گیسٹرائٹیس بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے حالانکہ کم ماترہ میں یہ ڈیجیسٹیو سسٹم کو صدارتا ہے حازم کی طور پر کام کرتا ہے یا ڈیجیشن کو ایمپروو کرتا ہے لیکن اگر آپ ادھک ماترہ میں کھائیں گے کیونکہ اس کے اندر ایک ایسیڈ ہوتا ہے اور جب اگر ایسیڈ ادھک ماترہ میں اندر جائے گا تو وہ اسٹمک کی جو اندر لیئر ہے اس کو ایریٹیٹ کرے گا جس کی وجہ سے گیسٹرائٹیس ڈیولپ ہو سکتا ہے اس کے جو بیج ہیں وہ کابیز ہوتے ہیں اور یہ کانسٹیپیشن بھی کر سکتے ہیں تو آپ اگر بیجوں کے ساتھ آملہ کھائیں گے آپ کو کانسٹیپیشن ہو جائے گا تو جب بھی آپ آملہ کھائیں بیج نکال کے کھائیں دوسرے اگر آپ ادھک ماترہ میں آملہ کھاتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں کانسٹیپیشن کا ایک کارن بن سکتا ہے تو دوستو آملے کو اگر آپ صحیح ماترہ میں کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت سارے لاب ملنے والے ہیں تو سو سمجھ کے آملے کا استعمال کریں سوست رہیں سہت مند رہیں دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ جانکاری اچھے لگی ہوگی آپ کے کام کی رہے گی آپ آملے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو آپ کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیں یا آپ کس طرح کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ